یہ کہانی میں نے شروع کی تھی تو ختم بھی میں ہی کروں گا پچھے سال بعد تو دوستو ڈنکی ورسز سلار ایک ایسا کلیش جو کہ یہ ایک ایکسن ڈراما فلم ہے اور ایک ہے کومیڈی ایموشنل ڈراما ایک راج کمار ہرانی کی فلم ہے اور دوسری ہے پریشانت نیل کی فلم اب یار دوستو دونوں میں کون جیتے کا اس کے بارے میں ابھی بہت کچھ لوگ سوچ رہے ہیں کہ یار کونچے فلم اچھی ہونے والی ہے اور کونچی نہیں کیونکہ دوستو دونوں کا اوفیسل ٹریلر آ چکا ہے اور سلار کا ٹریلر لوگ پسند کر رہے ہیں تو وہیں اس سلار کی تھوڑی بہت برائی بھی ہو رہی ہے کیوں کیونکہ یار دوستو جیسے کہ اس کی سلار کی ہائپ کریٹ ہوئی تھی کہ فلم ہاں وہی تھانسو آنے والی ہے یا کے ایج ایف سے لنک ہے KJF سے تو لنک نہیں ہے لیکن جو ہائپ کریئٹ ہوئی تھی وہ تھوڑی سی ڈاؤن ہو چکی ہے ٹریلر سے کیونکہ یہ ٹریلر ہر طرف سے تھوڑی وہ ڈھنڈی فیلنگ دے رہا ہے اتنا کچھ محول گرمہ یا نہیں جو ایکسپیکٹڈ تھا ہمارا وہ سب ٹریلر میں تو نہیں دکھایا فلم میں ہو سکتا ہے فلم دیکھنے کے بعد ہی پتا چلے گا اور ڈنکی کا بھی اوفیسل ٹریلر جو آیا ہے اس کا بھی یہی حال ہے ڈنکی کے اوفیسل ٹریلر سے بھی سبھی لوگوں کو کافی زیادہ ایکسائٹڈ اور ایکسپیکٹشن تھی لیکن تھوڑا سا وہ بھی نیچے چلا گیا اگر دونوں کے ٹریلر کو کمپیریزن کیا جائے تو ہر طرف سے تھوڑے بہت پوئنٹ کے ساتھ ڈنکی کا ٹریلر سرار کے ٹریلر سے کافی زیادہ بیٹر ہے کیوں کیونکہ آپ دیکھو راج کمار ہرانی اور ساروخان کا جو کومبینیشن ہونے والا ہے نا یہ فلم کہیں نہ کہیں آپ کو ایموشنل تو دیکھو کرے گی اور سلار فلم کہیں نہ کہیں آپ کو یہ والی بھائی تو دیکھ جائے گی کہ ہاں یا چلو ٹھیک ہے جو دونوں کا اوفیسل ٹریلر ہے ڈنکی کا اوفیسل ٹریلر اور سلار کا اوفیسل ٹریلر ان دونوں کے ٹریلر سے جو اوڈینس کو ایکسپیکشن تھی وہ تھوڑی سی نہیں اور دونوں کی ہی ٹریلر ابھی تک کوئی پسند بھی کر رہا ہے اور کوئی نہیں بھی مطلب اتنے اچھے ٹریلر تو نہیں ہیں لیکن اتنے برے بھی نہیں ہیں تو اب سب سے مہن سوال یہ ہوتا ہے کہ 21 اور 22 دسمبر کو کون سی فلم اپنے فرسٹ ڈے میں جیادہ کلیکشن کر پاتی ہے اب یار تو کوئی مجھے تو ڈاؤٹ ہے کہ ہاں یار سلار ہی کرے گی کیوں کیونکہ پرباس کی جو فین فولوینگز ساؤڈ اور کننڈا کی طرف ہے اس کی وجہ سے سلار فرسٹ ڈے اپننگ کلیکشن جادہ لے گی ڈنکی سے اور ڈنکی کا بھی ایسا میٹر نہیں ہے کہ یار بہت ہی کم بزنس کرے گی وہ بھی ایک اچھا کلیکشن کرنے والی ہے پھر بھی یار دونوں فلموں میں جب کون جیتے گا اس کے بارے میں ابھی بھی میں کچھ نہیں کہہ سکتا اور یہ پتا چلے گا فلم ریلیز کے بعد کی کون سی فلم بیٹر ہے آئی ہوپ دونوں ہی بیٹر ہوں اور دونوں ہی فلم آڈینس کو اچھی لگیں اور آڈینس دونوں فلموں کو اپنا اپنا پیار دے ہیں کیونکہ دونوں فلم میں ایک دوسری سے بہت الگیں ایکشن ڈراما فلم اور ایموشن کومیڈی فلم تو دیکھتے ہیں آخر ریس میں کون آگے نکلتا ہے کون پیچھے رہتا ہے بیل آپ کی کیا رائے ہے ان دونوں فلموں کے بارے میں پیس اپنی رائے کمیٹ کر کے یہ جرور بتائیں اور اگر ویڈیو میں کچھ اچھا لگا ہو تو دوستو وہی جانے سے پہلے صرف ایک سبسکرائب کر دے جاؤں